ہاں جی میں ہوں تسخیر تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے لیجنڈ وحید مراد کا انٹرویو جس میں کچھ انچ ہوئے ان سنے پہلوں کو ہم تھوڑا سا چھو کر دیکھیں گے وحید مراد کی لائف کے اور یہ ارلی ایٹیز کے ٹائم کا انٹرویو ہے تو شاید ہاں یہ ٹی وی کا ہی انٹرویو ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیٹس سٹارٹ وحید مراد کا نام کم سے کم سلور جبلی کی زمانت ہے ہیرہ پتھر، ارمان، احسان، دوراہا، اندلیب، انجمن، پھول میرے گلشن کا ان تمام فنوں کی کامیابی کسی حد تک وحید مراد کے کندھوں پر جاتی ہے آج سلور جبلی میں یہی سوپر اسٹار ہمارا مہمان ہے تو خواتین و حضرات تشریف لاتے ہیں وحید مراد آپ ڈبل ایکشن برائٹ کے مہمان ہیں آپ کے بولنے سے پہلے ایک بات میں کہوں گا ایک سوال آپ کو کرنے کی اجازت نہیں ہے وہ یہ کہ آپ کی پسندیدہ ہیروین کون ہے کیونکہ اس سے بڑی کوپلیکیشن پیدا ہوتی ہیں اور یہ آپ سوال نہیں کہیں اس کے علاوہ جو چاہے پھول سیجی ایسا کرتے ہیں پہلا سوال آپ سے کیجئے بتائیں آپ کو کون کون ہیروین نا پسندیدہ مطلب نا پسند ہے یہ بڑا پہلوانوں والا دعو لگایا ہے آپ نے یہ بتائیں پہلی فلم آپ کی تھی اولاد جی دامن اس کے بعد دونوں فلمیں سبردست کامیاؤں خیر فلم انرسی نے بہت خوش دیا شہرت دی نام دیا عزت دی پیسہ دیا شہرت کا قرار کافی لمبا سا تو کب کریں گے ایم اے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس نے پہلی جماعت بھی نہ پاس کی ہونا وہ اس کے چانسز فلم انڈسٹری میں زیادہ ہیں آج کر بڑی بات ہے یہ کہنا اچھے یہ بتائیں ایم اے کا استعمال اب کب کریں گے آپ انڈسٹری ہو سکتا ہے ان قریب کیونکہ بیس بائیس سال جو فلم انڈسٹری کی زندگی ہوتی ہے صبح آٹھ نم بجے جانا کبھی دو بجے تین بجے رات کو آنا بے وقت کھانا سونا تو اس سے میں اب کچھ حد تک اکتا گیا ہوں اگر رہا ہوں کہ کچھ ایسی کوئی ایسی کوئی نوکری یا بزنس یا کچھ ایسا ہو کہ جو پرچانے لوگ باقاعدہ زندگی گزارتے ہیں نو سے شام پانچھے بے تک اس کے بعد پھر اپنے بیوی بچوں کو وقت دیتے ہیں وہ کر یہ صبح کے آٹھ بجے کون سے ہوتے ہیں کیونکہ ایک صبح کے آٹھ بجے ہوتے ہیں جو ہم لوگ اٹھتے ہیں تو صبح آپ لوگ سوتے رہتے ہیں اگر موقع ملے تو سوتے ہی رہتے ہیں مہین پوری کرتے ہیں کئی کئی دنوں کی مہینوں کی کیونکہ آپ سے تو ہماری دوستی بڑی پرانی ہے اور یہ سلور جبلی جو ہے نا میری فلم انڈسٹری میں سلور جبلی نہیں ہے لیکن آپ سے دوستی کی سلور جبلی ضرور ہے اچھا یہ بہت ہے آپ نے اردو فلمیں بناتے بناتے ایک دم ایک پنجابی فلم کی طرف گئے گوردست فلم تھی بڑی کامیاب رہی تو اس کی کیا وجہ تھی اور اس کے بعد پنجابی فلمیں اور کیوں نہیں بنائی آپ بڑا جی یہ تھی کہ کئی لوگوں نے مجھے میں پنجابی بول سکتا ہوں میں ہوں پنجابی تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ پنجابی فلمیں کام کرو کام کرو تو پروڈوسر ہونے کی حیثیت سے میں پروڈوسر بھی تھا بلکہ ابتداء پروڈوسر کی حیثیت سے کی تھی میں نے سوچا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر پہلی پنجابی فلم میں خود ہی کیوں نہ بناوں تاکہ اپنے مطلب کی بھی ہو اور مستانہ ماہی ایک بڑی انوکھی فلم تھی پنجابی کے حساب سے کیونکہ اس میں کوئی ظالم جاگیدار نہیں تھا کوئی گنڈا سا کوئی کلھارا کوئی اس کے علاوہ بھی یہ تھا کہ اگر وہ فلم کسی بھی زبان میں بنے اور کسی بھی ملک میں بنے تو وہ کہانی اپنی جگہ اچھی کا ہے اچھا لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے پنجابی فلم اس لیے بنائی ہے کہ اس بنانے میں پیسہ بڑا کم لگتا ہے اور فلم اچھی بن جاتی ہے ہٹ ہو جائیتا ہے دی نہیں یہ بات نہیں پیسہ کس چیز میں کم لگتا ہے مطلب سیٹ میں کیونکہ دو منٹ میں ٹوڑ جاتا ہے مار دھاروں سے لگانا تو پڑتا ہے نا وہ دو منٹ میں ٹوڑ جائے تو اس کو پھر اگر کچھ رہ گیا ہے کام تو دو منٹ لگانا پڑتا ہے آپ کی فلم میں تمہار بھار تھے انہیں بلکل دی اس کی وجہ کامیابی کی وہ گانا تو نہیں تھا سیونی میرا ماہی سیونی میرا ماہی پہ بڑی محنت کی میں نے لاہور میں میوزک ڈریکٹر اور سانگ رائٹر بہت بیزی تھے میں انہیں خاص طور پہ کراچی لائیا ہوتل میں ٹھہرایا تاکہ وہ بلکل سکون سے ہوں اور بیٹھ کے میرے گانے بنائیں اچھا ایک بات ہی کہ آپ اپنی گانوں پہ بڑی محنت کرتے تھے کہ بعضی فلمیں آپ کی چلی نہیں فیل ہو گئے مگر ان کے گانے جو ہیں وہ بڑے اشارہ رسلی سمندر نصیب اپنا اپنا اب یہ شاید میرا شوق ہے کہ میوزک کی طرف میرا تھوڑا بہت رجحان ہے کچھ پسند ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ فلم میری جو نہ بھی چلے نا اس کا گانا ٹھیک ہے اچھا ہوتا ہے اچھا کسی باہر کے ملک کے فلم میں کام کرنے کا شوق ہے جی کیوں نہیں وہاں شاید ایم اے کام آ جائے مگر ایک اندازہ کے مطابق ہمیں اس نے بتایا کہ آپ نے تو بہت پندرہ بیس فلموں میں کام کیا ہے باہر کے ملک کی تو بعد میں معلوم آگے باہر کی ہیں یہ وہ فلمیں ہیں جو ہیں تو پاکستانی لیکن ہمیں بعد میں پتا چلا اس زمانے میں اتفاق سے بھی سیار نہیں آیا تھا تو لوگ لاہور سے ایک ہی روز میں کابل چلے جایا کرتے تھے چند پروڈوسر ایسے تھے فلم دیکھایا کرتے تھے اور آ کے شروع کر دیا کرتے تھے اب آدھی ہو جاتی تھی پون ہی ہو جاتی تھی تب ہمیں پتا چلتا تھا کہ یہ تو انڈیا کی فلانی فلم ہے بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک پروڈوسر نے اپنے ڈائریکٹر کو بھیجا ایک فلم تھی راجہ رانی انڈیا کی اور ایک تھی راجہ جانی راجہ جانی بڑی اچھی فلم تھی راجہ جانی بڑی فضول فلم تھی وہ شخص گیا اس نے راجہ رانی نہیں دیکھی راجہ جانی دیکھ کے اس کی سکرپ لکھلایا وہ ہم نے بنا لی اور وہ فلم شاید دو روز چلی آج کل تو حساب ہوئی تا ہے کابل سے لوگ یہاں آ رہے ہیں یہاں سے تو کوئی جاتا نہیں کابل تو یہ بتائیں آپ کی ایک فلم تھی دو راہ جس پر وہ فلم آپ نے بنائی ایک ٹیم بنی جس میں آپ سوہیل رانا پرویز ملک مسرور انور یہ چاروں آدمی پڑے لکھے جب یہ جگہ اکھٹا ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ بڑی توک فلم بن رہی ہے اور فلم بری نہیں تھی فلم بہت اچھی تو اس کے بعد آپ چاروں الگ الگ ہو گئے ہیں اس کی کیا وجہ ذرا سا میں آپ کو کریکٹ کروں اس معاملے میں دو راہ وہ فلم ہے جس نے اس ٹیم کو توڑا ارمان اور احسان وہ میری فلمیں تھی اس کے بعد میری یہ جو ساتھی ہیں جو میرے پچپن کے دوست بھی ہیں ساتھی بھی ہیں جوائنٹ ہم لوگ ہماری ٹیم بھی تھی انہوں نے سوچا کہ جی ہم اپنی ایک فلم کیوں نہ بنائیں اگر ارمان اور احسان چلتی ہیں یہ مراد کی تو ہم خود بناتے ہیں ایک فلم ٹیم انہوں نے برقرار رکھی لیکن وہ فلم باوجود اس کے کہ اس کے گانے اچھے تھے کچھ اچھی باتیں بھی تھی فلم نہیں چلی اب اسے آپ لاک کہہ لیجئے قسمت کہہ لیجئے اچھا اب جیسے کہ مشہور کپلز ہیں زیوہ محمد علی رانی حسن پارق صاحب تھے شبنم رابن تو یہ تو سب ہیرونیاں آپ کے ساتھ تھی مگر تھوڑے تھوڑے وہ ناراض رہتے ہیں سب تو اس کی بدلت کوئی وجہ ہے ناراض کو ہیرونیاں آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناراض ہے کہ جن سے آپ نے نام لیے یہ سب میرے گھر کے دو سو گس زیادہ دور کوئی نہیں ہے مگر پہلے سو گس دور تھی ہاں پہلے سو گس دور تھی خیر دوستی عبیل سب سے ہے خیر بہت ہے اور جو جنہوں نے کام پہلے کبھی کسی وجہ سے کہا کہ ہم نہیں کریں گے اب وہ سب ہی کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہی اور آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سوال شاید آپ کو انہی سے کرنا چاہیے اور مجھ سے یہ کئیوں نے پوچھا اور میں نے سب ہی سے یہی کہا کہ بھئے مجھ سے پوچھیں کہ کیوں نہیں کیا اور آپ کیوں کرتی ہیں اچھا جتنی حکومت آپ نے انڈسٹری پہ کیے شاید ہی ہمارے ہاں کسی اور اداکار نہیں کی ہو یا کرے گا حکومت کا لفظ نہ استعمال کریں گے بہت چمکتے رہے آپ نے بڑے ستارے کی طرح تو لوگوں نے کہا کہ وحید مراد پہلے ہیرو 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 پھر آپ نے چار پانچ سو پر سٹارز ایک ساتھ اکھٹا ہوئے جیسے کہ باہر کی فلموں بھی ہو رہا ہے کہ محمد علی شاہد ندیم وحید مراد ندیم وحید مراد شاہد تو یہ فلمیں بننا شروع کی تو اس میں ہیرو کا درجہ کم ہو تک ہے تو پھر ایک ساتھ نے مجھ سے کہا کہ یہی وجہ ہے انور کے وحید نے اپنی فلم بنائی ہے اس کا نام ہیرو رکھا ہے اس میں وہ ہیرو آ رہا ہے مگر وہ بھی نہیں آئی یہ سال سے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کا بڑا انتظار ہے لوگوں نے نہیں ہیرو کی جو اس میں ہیرو بنانے میں جو دیر ہوئی ہے بیمار تھے چار چھے مہینے ان کی بیماری پھر وہ انتقال فرما گئے اس کے بعد میں خود بہت بیمار پڑ گیا کوئی چار مہینے مجھے ایک اپریشن بھی ہوا پھر یہ تھا کہ میرا غزن اب بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن پہلے سے بہتر ہے میں اتنا بدل گیا تھا کہ میں ان فلموں میں کام کر نہیں سکتا تھا جن میں پہلے کر چکا تھا کیونکہ شکل ملتی نہیں تو میں نے کچھ دن انتظار کیا کہ اب چہرہ ٹھیک ہو جائے اب میری آج ہی شوٹنگ تھی جو آپ کی وجہ سے میں کینسل کر کے آیا بہت بہت شکریہ آپ کا ایک فلم تھی دو دورہ ہے آر آئیٹ تو یہ ایک پارٹ تھا ان کے انٹرویو کا جس کے اندر کافی کچھ ڈیپلی اور کافی کلوزلی مجھے جاننے کو ملا کہ وحید مراد آخر شخص کون تھے اور کیسے تھے تو واقعی میں ایک لیجنڈ تھے اور ان کی جرنی بہت پولائٹ شخصیت دکھ رہے ہیں بات کتنے پیار سے کر رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورتی سے جواب بھی دے رہے تھے کہ ان کی کیا جرنی رہی کس لیے اور بہت سارے اترا چڑھا بھی رہے ہیں ان کے زندگی میں اور کافی خوشمزاج ٹائپ کے آدمی بھی ہیں مطلب ہمبل ہیں لیکن ایسے نہیں ہے کہ ایرگنٹ ہوں لیکن جو جواب دے رہے تھے بہت خوشی سے دے رہے تھے جیسے وہ لڑکیوں والا سین کے بھائی آپ کو کونسی ہیروین پر زیادہ پسند ہے دونوں نے آتی کہہ دیا بھائی یہ سوال مجھ سے مت پوچھنا کیونکہ کمپلکیشنز ہو جاتی ہے بعد میں باقی ایمے کرے ہوئے تھے شاید تو ایمے کے اوپر جوکس بھی مارے گئے کہ آپ وہ ڈگری مطلب ایمے کی ڈگری کہاں یوز کروگے ایکٹر بننے کے لیے بول رہے تھے شاید ایک بھی جماعت آپ کو پاس کرنے کے ضرورت نہیں ہے بڑے کولر والی اور وہ ہیئر سٹائل ان کا مہشور لیکن فیس سے ان کا لگتا ہے واقعی میں چوکلیٹ ہیرو کیوں بولتے ہیں ان کو فیس کٹ ان کا جو فیس پہ کہتے ہیں کہ رونک سی جو تھی وہ الگ جھلگتی ان کی وہ جوانی بتاتی ہے کہ بھائی یہ بندہ جوان ہے مجھے نہیں پتا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی جب یہ اتنی ساری فلم کرنے کے بعد یہ انٹرویو کر رہے تھے لیکن یہ واقعی میں ہینڈسوم بندہ تو تھا ان پہ مرتے تھے لوگ یہ بات بھی سچ ہے اور کس طریقے سے وہ موویاں دیکھ کر جاتے تھے اور پھر وہ کہانی لکھ کر لاکر موویاں بنایا کرتے تھے ایسا بھی ہوا کرتا تھا یہ دور آپ کو بھی یاد ہوگا شاید اگر آپ اس دور سے ہو تو بحیر مراد ایک وہ شخصیت ہے جنہوں نے کئی خطاب اپنے نام کر لیے ٹائٹل اپنے نام کر لیے چوکلیٹ ہیرو کا بہت بڑیا ہیرو کا فیل مووی کے اچھے میوزک کا بھی ان کو ٹائٹل جاتا ہے کہ یار ان کے گانے ہٹ ہو جائے کرتے تھے گانے میں کیونکہ انٹریس تھا ان کو باقی اوار آل بڑیا تھا انٹرویو اس کا پارٹ 2 اگر دیکھنا چاہتے ہو آپ لوگ تو مجھے ضرور بتانا اور اپنی یادیں کومنٹ سیکشن میں لکھو ایک کومنٹ مجھے پڑھنے کو ملا اس میں اسی ویڈیو کے نیچے اچھا ٹھیک ہے ان کی قبر کے پیچھے کی طرف تو لوگ ابھی بھی یہ ایک سال پہلے کا کومنٹ ہے یعنی کہ دوہزار تیس کا ابھی بھی لوگ جاتے ہیں لوگ ان کی قبر کو وزٹ کرتے ہیں ان سے محبت ابھی بھی جاری ہے اور یہ مجھے پتا چل گیا کہ ان سے محبت ابھی بھی کیوں کرتے ہیں لوگ کیونکہ کومنٹ سیکشن میں میں دیکھتا ہوں کہ سچ میں محبت کرتے ہیں لوگ اور یہ پرسنیلٹی ایسے تھے وہ ایک الگ ہیرو کے ایزا جبکہ انہوں نے بتایا کہ یہ پروڈیسر کے طور پر آنا جاتے تھے انڈسٹری میں لیکن ہیرو کے طور پر ان کا نام روشن ہو گیا تو اینڈ کرتے ہیں ملال ویڈیو کو بائے بائے ٹیک چیئر